اللہ الرحمن الرحیم اب ہم پڑھیں گے what is a triangle جیومیٹری میں ہمارے پاس ٹرائنگل کون سے شیپ ہوتے تھے تو ٹرائنگل ہمارے پاس جیومیٹری میں ایک ایسا شیپ جو ہمارے پاس کسی سے بنا ہوں جو ہمارے پاس تری انگل سے بنا ہوتی ہے ٹرائنگل اجومیٹرک شیپ which made by three انگلے called triangle ٹھیک ہے اس کا وقت اس کا ٹرائنگل اور ایک ایسا جیومیٹرک شیپ جس میں ہمارے پاس تین انگل ہو اور تین سائیڈز ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرائنگل suppose ہمارے پاس ایک ٹرائنگل شیپ ہے ٹھیک ہے اس طرح اس میں ہمارے پاس کتنے انگل ہے ایک انگل یہ ہے ٹھیک ہے ایک انگل یہ ہے اور ایک انگل یہ ہے ایک ایسا جیومیٹرک شیف جو ہمارے پاس کس چیز سے بنا ہو تری تین انگل سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرائنگل یا ایک ایسا جیومیٹرک شیف جس میں ہمارے پاس تین سائیڈ ہو اور تین انگل ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرائنگل اس حفاظ میں اس ورٹیکس کو نام دیتا ہو اے اور جس پوائنٹ پہ یا جدھر دو ان پوائنٹ ملے ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ورٹیکس کہتے ہیں ورٹیکس A ورٹیکس B ورٹیکس C A B C ٹرائنگل A B N C اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹرائنگل کونسی شیپ ہوتی ہے جیومیٹری میں اس میں ہمارے پاس تین انگل ہو اور تین سائیڈ ہو تری انگل ان تری سائیڈ انگل ہمارے پاس انگل A انگل B انگل اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہے انگل A انگل B انگل C سائیڈ A B ٹھیک ہے اس طرح سائیڈ B C سائیڈ C A یا A ٹھیک ہے سائیڈ C A یا A ٹرائنگل آپ سمجھ گئے ٹرائنگل ہمارے پاس کونسی شیپ ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس تین سائیڈ ہو اور تین انگل سم اف انگل اف ٹرائنگل ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہوگی سم اف انگل اف ٹرائنگل ہمارے پاس 180 ڈگری گئی ٹھیک ہے ان تینوں انگل کا سم ہمارے پاس کتنا ہوگا 180 ڈگری یہ اپنے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہمارے پاس ٹرائنگل اور اس کا سم اف انگل ہوگیا اب ہمارے پاس نیکس تو ٹرائنگل میں ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹائپس آف ٹرائنگل 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 ٹائپس آف ٹرائنگل